اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کر رہے ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے بھی فیملیز کے ساتھ فرنڈز کے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ کر رہے ہوں گے آج میں پھر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنے چینل بارڈز لورز نائنٹین نائن کے ساتھ ایک بہت ہی اچھی ویڈیو لے کے تو ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ سال میں کتنی دفعہ آپ بریڈ لے سکتے ہیں اپنے تیتروں سے یا سال میں کتنی بار فی اچھے نکلوا سکتے ہیں تو بہت ہی اچھی ویڈیو ہے جی امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو پسند آئے گی تو ٹاپک کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے کانڈی آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آکین پر کلک کریں تاکہ آپ تک ایسی ویڈیوز بروقت مہن سکے اور آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں میرا چینل پر اور بھی بہت سے اچھی ویڈیوز ہیں کہ تیتر کنڈوں میں سے پورے بچے نکلیں گے یا تیتر کب کڑک ہوگ تو ایسے بہت سے انفرمیٹیو اچھی ویڈیو ہیں کہ ہم کی کمی کے علمات اور ان کے علاج تو کانڈی وہ بھی ضرور دیکھیں اور اس سے استفادہ کریں چلے جی بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ آپ سال میں کتری دفعہ اپنے تیتروں سے بریڈ لے سکتے ہیں تو اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان سیزن کون سے ہے کہ جس سیزن میں بریڈ نہیں لینی چاہیے اور صحیح سیزن کون سے ہے کہ آپ ان سے بریڈ لے کے فائدہ لے سکتے ہیں تو میرے پیارے دوستو بھائیو جو بریڈنگ سیزن ہے وہ دسمبر سے سٹارٹ ہوتا ہے دسمبر سے لے کے یہ جون تک جولائی تک آپ ان سے اگر ایگز آپ کی فیمیل دیتی ہے آپ ان سے بچے نکروا لیں تو آپ کو بہت زیادہ استفادہ ہوگا اور آپ کی فیمیل تیتر بھی ہیلڈی رہے گی تو زیادہ دسمبر کا میں نے مہینے کا کیوں نام لیا ہے کیونکہ اس منت میں زیادہ لوگوں کی جو فیمیل تیتر زورت جیسے کہ آپ میرا پیارے دیش سکتا ہے کہ یہ دسمبر میں بریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں فرسٹ ویک میں اور انڈ پی انڈے دین سٹارٹ کر دیتی ہے تو یہ سردی کو سیزن ہوتا ہے اس میں آپ بچے ان سے نکلوا سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی فیمیل پورے بچے نکالے گی اور ان کے نشن و ما بھی اچھی ہوگی اور ان کی گروت جو ہے مینز کے وہ جلدی بڑے ہوں گے اور اس کے علاوہ جو مین سیزن ہوتا ہے وہ دسمبر جنوری فبری مارچ اپریل می اور جون تک ہے جون اور جولائی بھی آتا ہے لیکن جون تک ہے مین سیزن جو ہے اگر آپ اس میں اپنے تیتروں سے بریڈنگ لیں گے اور فیمیل تیتر بچے نکالے گی تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا بچے بھی ہیلدی ہوں گے اور فیمیل تیتر بھی ہیلدی صحت ماند رہے گی میرے بائیو ویس جو سیزن ہوتا ہے وہ ستمبر تک ہوتا ہے لیکن میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ جون جولائی تک ہی لیں کیونکہ آگے پھر اگست ستمبر اکتوبر میں گرمی ہو جاتی ہے نومبر میں اور اس سے فیمیل خراب ہو جاتی ہے کمزور ہو جاتی ہے نیچے سے جو ان کی ٹانگیں ہوتی ہیں پٹھیں ہوتے ہیں وہ گل جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ صحیح نشنما بچوں کی نہیں کر پاتی ہے اور اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا جی آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ دسمبر سے لے کے جون تکی آپ ان سے بریڈ لیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اور جو ان سیزن ہوتا ہے جس میں میرے پیارے بھائیو آپ کو بچے نہیں نکلوانے چاہئے وہ مین ستمبر سے سوری ہوتا ہے ستمبر اکتوبر اور نومبر یہ تین مینے ایسے ہوتا ہے کہ موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم انسان ہیں انسان بھی بیمار ہو جاتا ہے کہ موسم چینج ہو رہا ہے اس لیے زکام لگ گیا سردی لگ گئی بخار ہو گیا تو اسی طرح سے بھی سیم پرندوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جب یہ بچے نکالے گی تو اس کے بچے جو ہیں وہ بیمار ہو جائیں گے نزل زکام ہو جائے گا چھوٹی سی عمر میں مچھر آ جاتے ہیں تو وہ بڑے نہیں ہو پاتے اور کم عمر میں ہی وہ کچھ منت میں ہی وہ مر جاتے ہیں جسے شکی نظرات کو بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے اور وہ بچارے ناومید ہو جاتے ہیں اور غمگین ہو جاتے ہیں کہ ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا تو قائنلی یہ تین مینے جو ہیں ستمبر اکتوبر نومبر تک آپ ان سے بچے نہ کروائیں لیکن جو میں سجسٹ کر رہا ہوں وہ آپ جولائی تک ان سے بریڈ کروا لیں اور جولائی کے بعد اگر فی میل کو ڈبل کیج بند کر دیں نر اور میل کو لہدہ کر دیں ٹھیک ہے کیونکہ گرمی میں ویس سے بھی تیتر کمزور ہو جاتے ہیں وزن کام کر دیتے ہیں ان کی خوراک کے خیال رکھیں ان کو پالک وغیرہ ڈالیں ان کو سلاٹ ڈالیں ان کو آٹا ڈالیں ان کو وہ مونگ دال ہوتی ہے چھلکے والی وہ والی بگ ہو کے ڈالیں تو انشاءالن کی صحت بھی اچھی ہو جائے گی اور آنے والی بریڈ بھی اچھی ہوگی ٹھیک ہوگئے میرے بھائیوں اور اگر آپ کی جب باہر چھوڑتے ہیں تو اگر آپ کا تیتر فی میل کو کراس کر لیتا ہے جولائی میں اور اگست میں انڈے وہ دینا شروع کر دیتی ہے فی میل تو قائلی وہ انڈے آپ اٹھا لیں وہ انڈے اٹھا لیں اس میں سے بچے نہ نکلوائیں کیونکہ بہت سے کاروباری حضرات ہیں کاروباری بھائی ہیں جو یہ بزنس کر رہے تیتر کے انڈے بیچنے کا وہ تو سارا سال ہی کرواتے رہتے ہیں ان کو اس سے کوئی لیند دینا نہیں ہے ان کی فی میل کمزور ہوگی ہے بچے مر رہے ہیں بچ گئے ہیں جو بھی ہے ٹھیک ہے لیکن جو شکی نظرات ہیں جنہوں نے شوق سے رکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے شکی نظرات بھی اپنے بچے بیچتے ہوں گے لیکن اچھی بریڈنگ لیں اپنے پیر کو اگلے سیزن کے لئے تیار کر کے رکھیں ان کی صحت کے خیال رکھیں تاکہ آنے والی جو دوسری بریڈ ہوں گی گرمیوں کی وہ اچھی ہونی چاہیے سردیوں کی ٹھیک ہوگئے میرے پیارے بھائیوں تو دسمبر جنوری فیوری مارچ اپریل می اور جون بہترین سیزن ہے جی ان سے انڈل بچے نکنوانے کا ان سے بریڈ لینے کا اور جولائی کرلے اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ دسمبر تاک آپ ان سے بچے انڈے نہ کروائیں اسے ایک تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا اور آپ کی فیمیل جو پیر ہے تیتروں کا جو جوڑا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہیلڈی رہے گا صحت مند رہے گا اور دوبارہ بریڈ کرنے کے لئے ریڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ تو ہوگئے سیزن اور ان سیزن جیسے میں نے آپ کو بتا دیئے کہ ستمبر سے لیکن اکتوبر نومبر تاک یہ تین مہینے ہوتا ہے ان میں موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں تو بالکل بھی بچے نہیں نکلوانے چاہیے اس میں نار بھی اتنا مستی نہیں کرتا ہے اتنی بریڈ نہیں کرتا ہے وہ خود ہی آٹ چاہے گا ٹھیک ہوگئے اور آپ بھی کوشش کریں کہ اس موسم میں بچے نہ نکلوائیں امید کرتا ہوں میرے بھائیوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو کائنڈلی میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی کلک کریں تاکہ آپ تک ایسی بروقت ویڈیو آن ٹائم پہنچ سکیں اور آپ ان سے استفادہ کر سکیں بہت سے میرے ایسے بھائی ہیں جن کا سوال ہوتا ہے کہ ہماری فیمیل جو ہے وہ کڑک نہیں ہو رہی ہے تو میرے پیارے بھائیوں چھے ایگز لے کر سولہ ایگز تک فیمیلز ہوتی ہیں یہ تیتر فیمیلز ہوتی ہے یہ انڈے دیتی ہے اور اس کے بعد کڑک ہو کے خود بخود دو تین دن بعد اس کے اوپر بیٹھ جائے گی ٹھیک ہو کہ میرے بھائیوں کوئی فیمیلز ڈے لی ایک ایگز دے رہی ہیں کچھ دو تین دن کا گیپ دے کے ایگز لے کر رہی ہیں تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی فیمیل کی اوپر ٹھیک ہو کہ میرے بھائیوں کو چھے دے کے کڑک ہو جائے گی کیونکہ بہت سے بھائی کہتے ہیں دیکھیں جو اس نے ایک تیتر رکھا ہوا ہے فیمیل تیتر ہے اس کی مادی تو چھے انڈے دے کڑک ہوگی میرے دس پہ بھی نہیں ہو رہی ہے اس میں کوئی مسئلہ یہ ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائیوں فیمیل زیادہ سے زیادہ سو لانڈے دے گی اور کم سے کم چھے انڈے دے گی ٹھیک ہو کہ میرے بھائیوں جیسے اس کے ایگز پورے ہوگی چاہے وہ دو تین دن کے گیپ بھی دے وہ خود بخود کڑک ہو کے اس کی اوپر بیٹھ چائے گی تو کانڈلی کوئی ایسا نسخہ یوز نہ کریں کسی کی باتوں میں آکے اپنے تیتروں کو نقصان نہ کریں یہ کریں گے تو کڑک ہو جائے گی وہ کریں گے تو کڑک ہو جائے گی اس تیتر میں یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ نہیں میرے بھائیوں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے وہ اپنے حساب سے خود بھی بیٹھ چائے گی ہاں بچے نہ نکلیں اس میں فرٹیلیٹی کا مسئلہ ہوتا ہے انفرٹائل انڈے ہوتے ہیں وہ ویڈیو میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے کانڈلی وہ آپ میری ویڈیو دیکھیں اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ تیتر کنڈوں میں سے پورے بچے کیسے نکلیں گے یا تیتر اپنے انڈے پورے کیوں نہیں دیتی ہے یا بجلی چمکنے سے یا بادل گردنے سندے خراب تو نہیں ہو جاتا ہے یہ ویڈیوز میں نے اپنے چینل پر ڈیٹیل کے ساتھ اپلوڈ آپ لوگوں کے لیے کی ہوئی ہیں اس سے آپ کی فیمیل تیتر گرمی میں نیچے سے اس کا جو جلد ہے سکن ہے وہ گل جائے گی ٹھیک ہے اگر ہیٹ کی وجہ سے وہ اس کی صحت خراب ہو جائے گی اور آپ کی تیتر کے بچے بھی زیادہ چانسز نہیں ہوتے ہیں کہ وہ بڑے ہوں گے گرمی کے وجہ سے ایک اور دوسرا آگے سیزن نہیں ہوتا ہے انڈے اور بچوں کا تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو اچھے لگی ہوگی کانڈلی میرے چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئے کے مکل کریں اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ